پھر اگلا ٹاپک ہے ہمارا جھوٹ کی کسرت قیامت سے پہلے جھوٹ کسرت سے بولا جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں جھوٹ کی کسرت ہو جائے گی تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے وقت گھر جائے گا حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا عرض کیا گیا حرج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل کرنا اسے احمد نے روایت کیا ہے کیا بتایا گیا ہے اس حدیث میں کہ قیامت سے پہلے جھوٹ کسرت سے بولا جائے گا بڑے کم لوگوں میں حوصلہ ہوگا کہ وہ سچ کو سچ کہیں یا کھری بات کریں جھوٹی گواہی دینا سچی گواہی کو چھپانا کہ ہمارے معاشرے میں ہر ہر شعبے میں یہ علامت بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اور اس حدیث میں بھی جھوٹ بولنے پر ہی بات کی گئی ہے کہ جھوٹ کسرت سے بولا جائے گا سیاست میں بھی آپ دیکھ لیں ہماری خبروں میں آپ دیکھ لیں ایڈز میں آپ دیکھ لیں ایڈورٹیزمنٹس میں یعنی زندگی کے ہر ہر شعبے میں آپ دیکھیں تو جھوٹ اتنا داخل ہو چکا ہے کہ لگتا ہے کہ سچ تو ہمارے لئے ہے ہی نہیں یعنی سچ کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں جھوٹی گواہی کے بارے میں اور سچی گواہیوں کے بارے میں تو ہم پڑ چکے ہیں کہ ایسا ہوگا آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں جھوٹ کے حوالے سے کہ جھوٹ کسرت سے بولا جائے گا یعنی عام زندگی کے معاملات میں جھوٹ کسرت سے بولا جائے گا آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو اکثر عورتیں شاپنگ کے لئے جب جاتی ہیں تو دکاندار کو جھوٹ بول کر کہتی ہیں کہ فلان دکاندار تو کم پیسوں میں مجھے یہ چیز دے رہا ہے کہتے ہیں یا نہیں کبھی ایسا کہتے ہیں کہ اتنے پیسوں میں تو ہمیں دوسرے دکاندار سے بھی مل رہا ہے کبھی اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ پہلے تو میں آپ سے اتنے میں پوچھ کر گئی تھی یا پہلے تو میں آپ سے اتنے میں لے کر گئی تھی بہت چھوٹے سی دنیا کے فائدے کے لئے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے یہ اگر ہم جھوٹ بول کر اس چیز کو خرید بھی لیتے ہیں کم پیسوں میں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کتنے پیسے بچ جاتے ہیں بہت بہت کم پیسوں کے لئے دنیا کے بہت کم پیسوں کے لئے ہم اتنا بڑا جھوٹ اپنے نامہ عمال میں لکھوا لیتے ہیں وقتی فائدے کی خاطر ہم جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے اس کے علاوہ اپنے رہن سہن میں جو طرز عمل ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اپنے اوڑنے پہننے کھانے پینے ہماری طرزی زندگی میں ایک بڑا حصہ جھوٹ کا ہے ہم وہ ہوتے نہیں ہیں جو لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں جو ہے وہی نظر آنے چاہیے بساوقات لوگ اپنی عزت کی خاطر دکھاوا کرتے ہیں یہ بھی ایک جھوٹ ہی کی شکل ہے جو ہے وہ لوگوں پر نظر آنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں ہماری حیثیت کیا ہے لیکن ہم اپنی معاشی حیثیت کو چھپا کر لوگوں پر جھوٹ ظاہر کرتے ہیں اپنا اسٹیٹس شو کرتے ہیں کہ میں فلان حیثیت کی مالک ہوں جبکہ ایسا ہوتا نہیں کبھی کبھی ہم کسی سے کوئی بات چھپانے کے لئے بھی جھوٹ بول جاتے ہیں اور اس کو اقل مندی سمجھتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ جھوٹ بول کر میں نے فلان کو مطمئن کر لیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ تو مزاک میں بھی بولنا گناہ ہے لیکن اللہ کو یہ بھی ناپسند ہے ہم یہ کہہ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اپریل فول بھی منایا جاتا ہے اپریل فول منا کر جھوٹ بولتے ہیں جس کا مقصد ہی جھوٹ بول کر لوگوں کو بے وکوف بنانا ہوتا ہے اور اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں جبکہ یہ بھی ایک دھوکہ ہے بہت ساری ایسی مثالیں اگر آپ اپنے آس پاس ڈھونڈیں تو آپ کو ملیں گی کہ کہاں کہاں ہم جھوٹ بولتے ہیں یہاں تک کہ حج اور عمرہ پر جانے کے لیے جھوٹے محرم بنا لیے جاتے ہیں آج کل گروپس کی شکل میں لوگ ہر کسی کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کسی کو بھی کسی کا محرم بنا دیا جاتا ہے لوگ اس پر بھی جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں یعنی خود اپنے فارم میں فل کر دیتے ہیں کہ فلا میرا بھائی ہے فلا میرا چچا ہے اس طرح جھوٹے محرم بنا کر حج اور عمرہ کیا جاتا ہے حالکہ اسلام میں کیا ہے کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا تو اب آپ غور کریں کہ جو مثالیں میں نے دین یا اس کے علاوہ دیگر اور کئی ایسی مثالیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے ذہنوں میں بھی ہوں تو ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگائیں گے کہ دنیا کیا کر رہی ہے دنیا کہاں جھوٹ بول رہی ہے ہم یہاں اس حدیث میں رکھ کر اپنا جائزہ لیں گے تو یہ بھی علامات قیامت ہے کہ جہاں جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی سچی گواہیوں کو چھپایا جائے گا وہاں جھوٹ عام روز مرہ زندگی میں بھی بکسرت بولا جائے گا پھر اس سے اگلی حدیث اسی سے ریلیٹڈ ہے قیامت سے پہلے جھوٹ کی اتنی کسرت ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگ جھوٹ گھڑ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منصوب کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے مکار اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سنی ہوں گی خبردار ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے قیامت کے قریب پڑھے لکھے لوگ بھی اس قدر بہادر ہو جائیں گے کہ عام گفتگو کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہتان باندیں گے یعنی عام زندگی میں تو جھوٹ بولیں گے ہی مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندیں گے جھوٹی اور موضوع احادیث سنا کر لوگوں کو گمراہ کریں گے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کرنا بھی عام ہو گیا ہے یعنی یہ علامت بھی اب پوری ہو چکی ہے آج دین میں ایسی ایسی باتیں ایسی ایسی احادیث شامل کر دی گئی ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے اس بات کا کہ یہ ایک نشانی ہے جو کہ علامات قیامت سے اس کا تعلق ہے کہ موضوع یا جھوٹی احادیث گھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منصوب کر دی جائیں گی تو ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی حدیث پڑھیں یا جب بھی کوئی حدیث فوروڈ کریں تو سب سے پہلے تحقیق لازمی ہے کہ یہ حدیث آثینٹک ہے یا نہیں کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ اتنی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وائرل ہوتی ہیں جن کا کوئی دین سے تعلق ہی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آباؤ اجداد نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ گھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر باتیں منصوب کریں گے جھوٹی احادیث بتا بتا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے آج ایسا ہو رہا ہے اور ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم ہر جھوٹی بات کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور آگے بھی فارورٹ کر دیتے ہیں اکثر میسج آتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں یعنی اس کا کوئی ریفرنس نہیں دیا گیا ہوتا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے اگر آپ کے پاس اتنی مست ہے کہ آپ تحقیق کر سکتے ہیں آج نیٹ پر بھی تمام احادیث کے زخائر موجود ہیں چاہیں تو خود سرچ کر لیں اگر نہیں سرچ کر پا رہے تو پھر جب ایک چیز دل میں شک ڈال رہی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو کرنے کا کام کیا ہے کہ پھر اس کو چھوڑ دیں ہمارے جو فارمز ہیں گروپز ہیں اس پر ایسی ایسی نون آثینٹک باتیں فارورٹ کی جا رہی ہیں تو یہ قابل توجہ بھی ہے اور قابل غور بھی کہ کیا یہ ہمیں کرنا چاہیے ہمیں ان باتوں سے بے حد بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں جو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی باتوں کو یا ہر سنی سنائی بات کو آگے فارورٹ کر دیتے ہیں قیامت کے جو یہ فتنے ہیں یہ یقیناً ایک خطرناک حقیقت ہے کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بارش کے قطروں کی طرح ہمارے آس پاس موجود ہوں گے اور بارش کے قطرے ایک جگہ گر کر رکتے نہیں ہیں ہر جگہ پھیل جاتے ہیں تو ہمارے آس پاس یہ فتنے پھیل چکے ہیں اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جب تو فیصلہ فرما لے اپنے بندوں میں فتنہ قائم کرنے کا تو اس دور سے پہلے مجھے اٹھا لیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو خود اپنے لئے مانگا کرتے تھے کہ جب اللہ فتنوں کا دور آئے تو اس دور سے پہلے مجھے اٹھا لیں اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیں جو ہمیں گمراہی میں مبتلا کر دیں اور ہمیں فتنوں میں مبتلا کر دیں اللہ ہمیں صرات مستقیم پر رکھیں ہمیں اتنی صلاحیت دیں کہ ہم حق اور باطل کے فرق کو پہچان سکیں آج بہت سارے سپیکرز ہیں کتنے سپیکرز ہیں جن کو ہم سکولرز نہیں کہہ سکتے سکولرز تو وہ ہوتے ہیں جو آثینٹک علم حاصل کریں اور وہ آثینٹک عالم ہو بہت سارے سپیکرز آثینٹک بھی ہیں لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں ہم بالکل نہیں جانتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط وہ اپنی چرب زبانیوں کے ساتھ اور اپنے بیان میں سہر کے ساتھ یعنی جادو کے ساتھ لوگوں کو بے حد گمراہ کر رہے ہیں ایک نیا ہی دین بنایا ہوا ہے اس سلسلے میں ہم بدعات کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے دین میں اضافہ کیا جاتا ہے یعنی موضوع احادیث ہوتی ہیں جن کے ذریعے بدعات قائم کی جاتی ہیں اور لوگوں کی کمزوری یا لاعلمی کہلے کہ وہ اس کو بغیر تحقیق کے ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو اللہ ہمیں اس فتنے کے دور سے محفوظ رکھے اور ان کا جو شر ہے ان لوگوں کا جو شر ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان فتنوں سے بچنے کے لئے ہمیں علم والوں کی صحبت اختیار کرنا لازمی ہے یا علم سے جڑنا لازمی ہے کیونکہ علم ہی ہے جو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے لوگوں کے گمراہی کی کیا وجہ ہے کہ علم نہیں ہے تو وہ ہر بات کو ہی سچ سمجھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اللہ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت پر ہی رکھے عام گفتگو میں جھوٹ بولنا تو ایک نہایت بری عادت ہے ہی قابل معاغذہ گناہ ہے اور نفاق کی علامت ہے یعنی عام زندگی میں اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ قابل معاغذہ بھی ہے گناہ بھی ہے اور نفاق کی علامت بھی ہے منافقت ہے لیکن حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنے والے کے متعلق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوچ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو ہمیں بہت محتاط ہونا ہے اس بات سے کہ ہم کوئی بھی حدیث بغیر تحقیق کے آگے پہنچائیں اللہ ہمیں اس فتنے سے بھی محفوظ رکھے ٹھیک ہے تو جھوٹ کی کسرت کے حوالے سے جو احادیث ہم نے پڑھی کہ عام روز مرہ زندگی میں بھی جھوٹ کی کسرت ہوگی ایون کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی جھوٹی اور موضوع احادیث گھڑی جائیں گی کیا یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے اگر ہم غور کرے ایک کے بعد ایک نشانی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اب تک تو ایسا ہی ہے کہ جتنی بھی علامات قیامت ہم نے پڑھی جن کے بارے میں ہم نے جانا وہ آلموسٹ ساری کی ساری ظاہر ہو چکی ہے